ہاں مسود ازہر پاکستان میں ہے میری جانکارے کے مطابق وہ بہت بیمار ہے مسود ازہر اس حد تک بیمار ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا گردن پر شکنجہ کسا تو پلواما حملے کی سولہ ہوئے دن پاکستان نے قبولا کہ آتنگ کا ماسٹر مائنڈ اس کی سرزمی پر ہے اور اب پاکستان نے انترازچی برادری کو بتایا ہے کہ آتنگ پر شکنجہ کسنے کی کاروائی اس نے شروع کر دی ہے پاکستان کی کیبنیٹ منتری شہریار افریدی نے جیش محمد کے چوالیس آتنگیوں کو حراست میں لینے کی جانکاری میڈیا میں آ کر دی یہ دعویٰ بھی کیا کہ مسود ازہر کے بھائی اور بیٹے ہمماد ازہر پر بھی شکنجہ کس دیا گیا ہے ساتھ ہی کہا گیا کہ جماعت دعویٰ سمیت پیتس آتنگ کی سنگٹنوں پر پرتیبند اور اس کی سمپت پر ضبط کرنے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے پاکستان کے وزیر داخلہ جو وزیر ممنکت برائے داخلہ ہیں شہریار افریدی نے انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کنفرم کی کہ مسود ازہر کے جو بھائی ہیں رعوف ازغر مفتی عبدالرعوف کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو پاکستان نے کسٹڈی میں لیا ہے زیر حراست لیا ہے ساتھ ساتھ مسود ازہر کے جو بیٹے ہیں حماد ازہر ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ آتنگ کے خلاف پاکستان کی یہ مجبوری میں کی گئی کاروائی ہے یا پھر دنیا کو جھانسہ دینے کا ڈبل گیم کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں آتنگ کے اڈے گلزار ہے پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ عبدالرعوف سمیت جائش کے ان آتنگیوں پر شکنجا بھارت سے پچھلے ہفتے ملے ڈوزیر کے آدھار پر کیا گیا جس میں پولوابا حملے کی ساجش کے پاکستانی کنیکشن کا خلاصہ اور پختہ ثبوت شامل ہے مسود ازہر کے آتنگ کی بھائی مفتی عبدالرعوف کی یادے بھی آپ کو تاجہ کروا دے رات کیجئے کندھار اپرہڑکان عبدالرعوف آتنگ کا وہی چہرہ ہے جس نے مسود ازہر کو بھارت کی جیل سے چھوڑانے کے لیے 1999 میں ایئر انڈیا کے ویمان IC814 کو ہائی جیک کر لیا تھا اور ابھی بہاولپور میں جیش محمد کے آتنگ کی ٹریننگ کا سرگنا ہے آتنگیوں کی گرفتاری راستی سرکشہ قانون کے تحت ہوتی ہے لیکن مسود ازہر کے بھائی اور ویٹے کو سامان دھاراؤں میں حراست میں لیا گیا ہے یہی نہیں ان آتنگیوں کو نو دن بعد کورٹ میں پیش کرنے کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں وشیسہ گیا پاکستان کی اس کاروائی کو محض دکھاوا بتا رہے ہیں چونکہ جیش اور اس کے سرگنا پر بڑی کاروائی کے پختہ ثبوت اب پاکستان کے پاس ہے جیش محمد نے خود ایڈمیٹ کیا ہے مانا ہے کہ پلواما کا اٹیک میں اس کا ہاتھ تھا تو ایک سنگٹھن اپنی آتنگ کی حرکت کو مانتا ہے اور وہ سنگٹھن پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ میل ملاپ میں ہے یہ پاکستان گورنمنٹ مان رہی ہے اس سے زیادہ سبوت کیا چاہیے آتنگ کی سرگنا مسود ازہر کو کاروائی سے بچانے کے لیے پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود کورشی اسے پہلے ہی بیمار بتا چکے ہیں جیسے محمد اگر انتاراستی آتنگ بادی سنگٹھن ہے تو پھر اس کا سرگنا آتنگ کی کیسے نہیں ہوگا مسود ازہر کے خلاف اگر ٹھوس کاروائی نہیں ہوتی ہے تو اس سے معاملہ سلج نہیں پائے گا مسود کو بچانے کا پورا معاملہ راجنیت سے پریریت ہے پاکستان کے ڈبل گیم کے پیچھے چالبازی بھی سمجھ فرانس کا پرستاو آنے والا ہے وہیں فائننشل ایکسن ٹاسک فورس نے لشکر جیس جیسے آتنگ کی سنگٹھنوں پر نکیل کسنے کی جنوری 2019 کی ڈیڈلائن بڑھا کر مئی 2019 کر دی ہے پاکستان کی زمین پر ایسی آتنگ وادی گتویریوں کو بڑھاوہ دینے کے چلتے امریکہ اور یوروپی دیشوں کے سنگٹھن نے اس اپڑوسی ملک کو اپنی گری لسٹ میں ڈال دیا تھا سب سے جو مہتپون کاروائی ہونی چاہیے وہ ہے کہ فائننشل ایکسن ٹاسک فورس فیٹی ایف جو بھی حال میں جس کا پریس میں میٹنگ ہوا تھا اس کو چاہیے کہ کسی طرح سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالے پاکستان کی اس کاروائی پر شک کا کارن یہ ہے کہ بیتے دنوں ایف ای ٹی ایف کی بیٹھک سے پہلے یہ خبر پھیلائی گئی کہ اس نے موسٹ وانٹڈ آتنگ کی حافظ سعید کے سنگٹھن جماعتود دعوی پر بین لگایا ہے لیکن یہ خبر جھوٹ نکلی بعد میں سامنے آئی لسٹ سے کھلاصہ ہوا کہ پاکستان سرکار نے اس سنگٹھن کو بین نہیں کیا بلکہ صرف اس کی نگرانی کی بات کہی تھی بیوری پورت زی میڈیا